اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میں عبدالبہاب موٹیویشنل سپیکر ٹرینر کیلگرافر اینڈ کنسلٹینٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالبہاب ٹرینر یوٹیوب چینل آج ہم اردو کے مشکل الفاظ کو آسانی سے لکھنا سیکھیں گے ہم کیوں مشکل الفاظ لکھنے ہی بات ہے کیوں کہ ہم ان کی صحیح فارمیشن کو سمجھتے نہیں ہیں اب یہ لفظ لکھنے لگے ہیں صحیح صوت کئی اپنا جوائنٹ ہے اپنا اس کا دندانہ ہے یہاں تک یہ سکھ زیرو فائیو مارکر ہے اور یہاں ایچ پی سی پی کے بعد یہ ڈبلو پی اور یہاں پہ صوت اب یہاں رکنے کے بعد مارکر سے رک جاتے ہیں پوائنٹر سے فلو ہوتا ہے لیکن مارکر سے رکنے کے بعد اب آپ بنائیں گے جیم اور پھر بنائیں گے یہ کی شکل جو کہ مت کی طرح ہوگی پھر رکنے کے بعد بنائیں گے جیم سی پی ایچ پی کے بعد اپنا پر ڈبلیو بھی چلے گا اس طرح سے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتایا کہ صحیح لفظ کو صحیح کیسے لکھا جاتا ہے اور آسانی سے آئیے ایک دفعہ پھر سیکھتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی تیزی سے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں پہلے سیکھیں اور پھر اس کے بعد پریکٹس کریں اب اسی صحیح لفظ کو ہم پوائنٹر سے لکھیں گے ڈی ٹو ڈی رائٹنگ جو کہ ہوم وار کلاس ورک میں اکثر بچے شکایت کرتے ہیں کہ لفظ ہم سے صحیح صحیح نہیں بنتا تو اسے کیسے ہم ٹھیک کریں تو ٹیچرز بھی پروبلمز میں پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کی پریکٹس کو بار بار سامنے رکھئے اور اس طرح سے آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اب اسی طرح ایک لفظ جس سے بہت سارے الفاظ مزید بنتے ہیں ایک لفظ ہے جیسا کہ مجھے پہلی بات ہوئی ہے کہ مجھے کا میم سیدھا آئے گا میم سیدھا آنے کے بعد پھر جیم پھر سیدھا ڈبلی پی سی پی ڈبلی پی ایچ پی سی پی اور اس کے بعد یہ نوک سے سی پی اور ایچ پی کے کمبینیشن سے یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہوئے یوں تو یہ ہے مجھے دوبارہ دیکھئے یہ ہے پریکٹس مجھے کی تو جب آپ اس کو اور کنجسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لائنز کی مناسبت کے ساتھ تو اس طرح بار بار لکھنے کے بعد آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں آئیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کوائنٹر سے کیسے لکھیں گے یوں یہ دیکھیں یہ نیرو لائن کاپی میرے پاس ہے تو پھر بھی میں نے ٹو لائنز بھی اس کو کیسے ایجسٹ کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اکثر بچوں سے تو بڑی جو اردو کی لائنز بھی یہ دو لائنے میں نہیں آتا تو یہ ہے مجھے اور اس کے ساتھ بہت سے الفاظ اور جڑے ہوتے ہیں جو دو چشمی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں جیسا کہ ایک لفظ ہے کچھ اکثر لفظ جو کچھ اس لیے آج کل یہ مختلف اور مشکل لگتا ہے کیونکہ اس کا جو کاف ہے وہ ہم موف کر دیتے ہیں خطا تین نے کچھ اس میں سہورت کیا ہے اور یہ اس کو میں آم پوائنٹر سے لکھوں گا تو یہ دیکھیں گا یوں یعنی اگر آپ اس کو یوں کر کے یوں کر کے یوں بنائیں گے تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا یوں آئیں گے پھر یوں آئیں گے پھر یوں آئیں گے اور اس طرح سے تو یہ اس کو آپ شورٹ کر کے کیجئے سی پی اور ایچ پی کی کمبینیشن سے یوں کاف جیم اور دو چشمی چے اور دو چشمی اس طرح سے آپ اس کو کچھ اب جتنے وہ الفاظ جو کاف کے ساتھ ہے تو آپ ان کو آغاز کاف سے کیجئے پروپر یوں لمبائی والا کاف جو کہ لام کی شکل احتیار کر جاتا ہے اسے مت کیجئے کیونکہ وہ ایک تو آپ کی جگہ بھی زیادہ لے گا پریزنیشن حراب ہو جائے گی اور آپ اس لفظ کو لکھ بھی نہیں پائیں گے ایسا لفظ ہے کچھے تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو یوں کر کے پروپر ایسی کر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کاف کی جو تختی کی پریکٹس کریں گے جیسا کہ لفظ ہے کس یوں کس نے کیسے تو یہ اب اس لفظ کو یوں کر کے لکھ سکتے ہیں تاکہ ایک تو جگہ کم ہو اور دوسرا خوبصورتی بھی آ جائے کب یوں لفظ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اور کب ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے وہ جو پہنڈ کرتا ہے آپ کی جگہ کی مناسبت سے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور ہم آجندہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو کچھ نئی چیزیں سکھانے کی کوشش کریں گے اپنا بہت سا ہیار رکھئے اور چھوٹیاں اچھی طریقے سے گزاریے آپ کس ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیے ہم ان ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اللہ حافظ اور کچھ تال